لا الہ الا اللہ 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 یہ تقریباً ایک سال ہونے آیا ہے آپ کی ملاقات کو گزرشت کا سال ملاقات ہوئی تھی کچھ بارش کے موسم سے پہنے 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 آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں کچھ دین جی باتیں ہوئی تھی اللہ ترے ہو کہ ہم سب کو اللہ عمل کی توقی کرنا ہے میرے دوستوں میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہنے تھوڑی دل کے لئے بھل آپ لوگ اگر تیار ہو تو بہت اچھا تھوڑی دل کے لئے ہم سب میں کر اللہ کا ذکر کریں بہت کہیں گے نشاء اللہ بہت دیر تو کاتھی ہوئی تک اکریباً زہدہ تو وزید ہے تو بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ میری جبان پر اللہ جو میرے بھائی پیشے بیٹھے میں جو اسے درخواستے آگے آجاو اس نے گے ذکر کرنا ہے ترمیان میں شیطان کو بیٹھنے کا بلکل موقع نہ دیئے سب در مدھیے میں آجائے ایک سال میں سب بیٹھتے ہوئی تو انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہو جائے اور دین کی محفظ ہو ہم کو آگے بر سے جس کا لینا چاہیے تو اس میدان میں آگے بڑھے گا انشاءاللہ جنگت کے میدان میں بھی آگے بڑھے گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جان مال و امان اور خوب بردت نصیب پرمائے اللہ اس گاؤں میں حیرت نصیب پرمائے تو میری جبان پر اللہ پر سب کو آپ کی جوان پر آگرہ اور چھوڑی آواز بلند ہو جائیں اللہ کا نام لینا ہے تو ہم لوگ پیچک میں کتنا زور شور سے غلط سلط دی چھلت ہے ہم تو دیکھنا ہوں کہ کبھی ہمارے جوانوں کو آوٹ نہیں ہوگا تو بھی افیل کرتے غلط سلط بھائی جانتا ہے کہ ہم غلط ہے بھائی جب غلط سلط پر مومن نے چھوڑا چھلایا تو اللہ کے نام پر اگر آواز بلند ہو جائے جس خدا سے بڑھ کر کوئی خدا نہیں جس معبود سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں تو میرے پیارے دوستو میری جبان پر اللہ بھائی جبان پر اللہ مرد کھاؤن preguntas مرد کھاؤن دی چھوڑا 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 چھوڑاٹ کیسپن � 하는데 مرد کھاؤن めて کھاؤن امですね ومبر کھاؤن اللہ 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 ہمارے زکر باقو کرمائے میرے پیارے دوستو ہے اللہ کا زکر ہو گیا اب ہم سب ملکہ پیارے نبی کا زکر کریں وہ قرینے ہیں اللہ سب کو پیارے نبی کا زکر کریں نشک اللہ چس سورہ ملکہ زکر کریں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر میری زبان پر میں میری زبان پر محمد جبان پر صل اللہ علیہ وسلم سکو گے تمہیں گا لیکن یہ گاؤں ہیں گاؤں میں تو سونے کا شائم ہو چکا بہت ہو گیا وہ الگ بات ہے ہمارے جوانوں کو منگ نہیں آتی چیز کو ترات پر بودوں بچے تک نہیں ہی لیکن خیرم جو ہمارے بڑے ہیں وہ آپ کو سونے کا وقت کو چکا لیکن یہ آپ کی قربانی ہے کہ آپ لوگ بہت رہے ہیں تو سکو گے تمہیں گا میری جبان پر محمد آفر جبان پر صل اللہ علیہ وسلم اور مول زبان تعلق ض wasting کا... جبان پر محمد آفر صل اللہ علیہ وسلم والسلام على سیدنا محمد وسہتی اللہ محمد واشتینان محمد ومولا محمد محمد خیر جانند ل compressed قورو جو جات خیر جبان پر محمد 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 موسیقی 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 اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کرنے کے ہم سب کو کافی قطاع کرمائیں میرے دوستو جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ ہمارے تین مرہوم بھائی جن کا ایک سال کے اندر انتخال ہوا ایک تو مرہوم عبدالکریم بھائی ہے ایک مرہوم ابو بکر بھائی ہے ایک مرہوم اسمائی بھائی ہے تو ان تینوں مرہومین کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے حسائے سلاب کے وہ جمع ہوئے ہیں تو میں کچھ دعائے دےतا ہوں تاکہ یہاں اطفہ ہو جائے آپ لوگ عامی کا ہوگے альные دعائی یہ ہے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھڑ دے اللہ ان کی قبر کو رحمت سے بھڑ دے اللہ ان کی قبر میں جنت کیbies coinc company کھول دے اللہ ان سے قبر میں جنت کی ہوا چلا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کا بھیچھونا ہوتا دے اللہ ان کے اوپر جنت کا لباس اٹھا دے اور اللہ ان کے مقصے کو کرمائیں اور اللہ فرسان کہ جان کوReally جمیل نصیب کرمائیں میرے دوستو جسے کاری صاحب نے مجھے بتایا ہمارے پاہی سلیمان صاحب نے بتایا کہ جو رمضان نے بھی گھاؤں والوں کے باری خدمت کرتے سے اللہ نے ان کو دل بھی بڑھا اچھا دیا تھا تو میرے دوستو جب میں اسے تو اندیک آگلی کے بارے میں میں سنتا ہوں کہ بھائے اس کا انتقال ہو گیا تو میں صاحب کا بھی کہتا ہوں بھائے اس کے لئے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے سب پر تو ہم کو معاف فرما کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی کوفی دطا فرمائے میرے دوستو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں اس میں یہ واقعے کا سہارہ لکھا ہوں کہ اج کل کا جو محول ہے میرے دوستو بڑا عجیب ہے اس محول اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھنے سی کرمائے میرے دوستو کاش کہ ہمارا جوان سمجھنے والا بن جائے میں جب بھی اس طرح کے گاؤں میں سباکر خارا برامہ کی بات میں کرتا میرے دوستو جب بھی میں یہ تمام ہمارا سورت زلہ نوساری اور والسار کے زلے میں جب میں جاتا ہوں میرے دوستو جب سنتا ہوں تو کچھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کا جوان کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا بھائی کلمہ یہی پڑتا نا کہو نا بھائی کلمہ پڑتا نا لیکن میرے دوستو سمجھے بال سے مطلباؤں سے ناکھوئی تک کبھی غور سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنا ایمان دیکھتا ہے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے بات پھوری کروی لگے گی پہلے چہدو بھائی کروی لگے گی معاف کرو گے نا زور سے کہو نا اتنا آہستہ کاؤ گے تو میں تیسے کچھ کہوں گا میں معاف کرو گے نا اور جوانوں کو کہوں تو برا نہ ماننا میں آپ کا بھائی ہوں بھائی 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 ہو نا کہ تکریر کرنا ہے بھائی 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 سبک یاد کرنا ہے مجھے بھی یاد کرنا آپ کو بھی یاد کرنا پر رہی بھائی بھائی تو ہوں گا برا تو نہیں جگے لگا اِم پر کہوں گا بھائی بھائی کو نا برا لاجے تو کہیںimaggod افس کو کھارا برا معلومicles интер ساتھ لکھارا جا جائیں گا مدین ساتو نا آگا میرے we hold کچھ busca کہ ہم نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جامعبا کیا مجھے دوست کے وقت بہت کرنے اس لئے میں نے بغر کیسی تمریل بغر کیسی مقدمیں بغر کیسی آیات کا سہرہ لیے میں بلکل پوائیٹ پر آنا چاہتا ہوں تاکہ کم وقت میں ضروری بات ہو جائے بھائی کم وقت میں ضروری بات ہے بھائی بدگی راتیں بہت چھوڑ ہیں میں ابھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ لوگ اقت بیان میں بیٹھتے بھائی کبھی ایک بجگائی کبھی دو بجگائی اب رات م Mcبة زوجانے ڈو بجئےול ۀب escadas اور آت خدر کی نماز خدر کی نماز contextual ایسے بیعان میں اپنے تھا افس ان ان تزول کی نماز آئی بجئے اور فظر کی نماز نگ حالانا خدر کی نمازو مصطحب کرو دو ۲ب 구족 اور وہ فرض ہے یہ تو ایسا ہو گیا تو бог گیاب کرنے اور پ acknowledم ہم؟ ہم؟ سو ہمارے راؤن میں ایسا نہیں ہے پورتہ پہنا کر سب پہنا اور جو سرگل چھپانا وہ نہیں چھپایا پوری دنیا اسے پاغل کہے گی پیلے جائے کہ کہ اپنے پاغل کہ اوپر پاتر نگیں پہنا ہوتا تو چلتا پانو حسن سرگل تو چھپاتا تقاری چھپانا تو انداز ہے تو میرے دوست کو دنیا کے معاملے میں کوئی فرن چھوڑتا ہے اسے پاغل سے کھکے رہے اور جو فضل کی نماز چھوڑتا ہے چا اس کو پاگئی نہیں کہیں گے جو بھنیاں کے نام لے ہیں فضل کی نماز چھوڑ دے ہوئے تو وہ پاگئی نہیں کہیں گے ابھی اگر کوئی ایسے ہی پٹھن پہنے بھگر اگر کوئی نہیں کہا کہ اگر سکورا باؤ پہنے گا وہ کوئی چھڑنا ہے اور اس کی پاولی چھوڑ دے ہاں کہے گا کہ نہیں کہے گا اور ہم لوگ ٹکھنیاں یہاں پر میرے بھال بیٹھے سکورا پندر کی ہووڑوں کو ہمیں پسدل کی لے راکھیں دیئے کہ ان کی پاولی نہیں چھتی خ واق limelle پر طرح چھوڑ ہوا خ واق adel شوڑ پر آنے خ واقْ فرز پر آنے مجھے تو ان کے چ lil valOSE سے لگا رہا ہے کہ یہ لوگция خوڑے ناراض ہوئے بناراض تو ہے جان بھال واقumo holding مجھے کہوں نے خوراں ٹکھے نہیں کہوں کہ میں نے کہلا کہ کوئی نہیں کہ یہ سماخ اے مجھے بھی آتاانا آپ کو آتانا آپ کو ہسس لوگ damaging مولانا یہ بات آپ کے حلد ہے پھر ہم آپ کو دیکھیں گے حلد بات ایک ایک تج بات ہے میں تو پوری کوشش کرتا ہوں قرآن حلیث کے روشنی میں آپ کو یہ امانت پہتا دوں آہ میں تو صحیح کہتا ہوں مجھے دوستر جب میں یہ کرسی پر میں بیٹھتا ہوں پوری دنیا سمجھتی ہوگی مولانا تک یہ کرسی پر میں بیٹھ گئے لیکن میں بیٹھنے سے کہے اپنے دل میں نیت کرتا ہوں کہ میں خوشوں پر نہیں بیٹھتا میں میرے پیارے نبی کی امانت پہ اوپر بیٹھا ہوں ڈائے پیارے نبی retention کی امانت پہ بٹھانو جب میں یہاں بیٹھ جاؤں یہ یہ minder克ی ظروری ہے کہ میں نہ آپ کے گھر کی داختان سناوں نہ آپ کے گھر کی داختان سناوں میں تو قرآن کی باتیں اور آقا الامر سر جب اللہ واری وآلہ کی باتیں سناوں اسے کی قیامت ہے میرے دوستر جہاں ستی پکڑ ہوگی وہاں بولین والے کی بھی تو پکڑ ہوگی ہوگی نہیں ہوگی دوائے دعا کرتا ہوں اللہ میرے گونے گار کو بھی ماف کرے اللہ میرے جیسے پاپی کو بھی ماف کرے اللہ ہم سب پر معاف کرمہ دے گے میرے دوستوں میں بات شروع کروں نا میں بات شروع کروں نا دیکھو بڑی پیاری بات بہت پیاری بات آپ کو پر پاملے لے کر آیا ہوں سیر یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی کی ہم کو ضرورت کتنی ہے پر ہمارے نبی کی ضرورت ہم کو ہم کو کتنی ہے آج دیکھو سب لوگ پریشان رائع見و ہوں پریشانی ہے وہ کرنے کی سب پریشانی مجھے ہوں پریشان ہے کہ ہوں کوئی جان کیتابارتے کوئی ماں کیتابار کرم کوئی بیوی کیتابارته کوئی اپنے بچوں کیتابار Resque کوئی ساشببیو کیتابارす کوئی مسلمان کا گھر کرنے اللہ مجھے ہوں تو ہوں ہم السلمان کا گھر کریں مجھے پریشانی سے دور چاہتے ہیں مجھے پریشانی سے دور چاہتے ہیں اور اگر کوئی کہ میرے threshold میں کوئی کینشن نہیں تو میں کاؤ گا چیز ہے بھائی چیزہ دل میں کوئی کینشن نہیں لیکن آج پوری دنیا کا سروے کرو تو مسلمان پریشان ہے کیونکہ نہیں پریشان ہے آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے بھائی مارا جاتا ہے، پوٹا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، دکانوں لے آگ لے باسی آتی ہے میں ہم، ہم پریشانی کا صحیح علاج کرو ہماری پریشانی کا صحیح علاج کرو کسیMusik flankریا چاہہے کہ متدور پھڑ 거ڑ کو چھتے ہیں ملکے پھر چاہے کہ تونتی ہماری دکاں حر وقت خراف کی ہم opposی لیکن ساری چھوش کو تعلیٰ ہے بھائی ساری چھو ہماری چکہ ہم لوگوں کا نہیں جعہم بہت کمسور ہے ہم نے ان کیا حسنا کم ب 키モال با اللہ اندار گایا ب === اندار گاں نم ساراد گاں باہ تاری رکاں لکے کانا چرے گا میرے دوستو اب بھائی میرا پاسقت اللہ جوہاں سے نگر چلے گا سوہاں آر بجے سے لقا آر بجے تک وہ نگر سلتا Rescue تو میرے پر جب بھائی اکمار کا باید بسکل آپ نے کمرے گا جوہاں آتا وہ نے پاپ آیا کہ موانا وہ میری جھکان میں برکت ہی ہوتی تو میں نے جلتی سے جیت میں سے کانت� نکھا اور جلتی سے تاویب لیخوا اور میں نے کہا بھائی جہاں تو پیسہ رکھتا گھلا ہے نا اور پر جا کے چاویب درد دینا جوھڑا ہو گیا۔ جاتا ہی رہا ہے۔ باہر hust KPJV یہ وہ اس کے علامے کے دنے کے لئے جاتا ہے۔ یہ کہ میں نے کہا کہ مرانا یہ میرے سکتے ہوگا۔ چلوہا ہے۔ بڑی کو چاہ ہوا ہے۔ اگر بڑی کو چاہتا ہے۔ رہے بڑی کو چاہتا ہے کہ تاہیر مرانے کے لئے میرے بہر چاہتا ہوں۔ یہ نے میرے بہر میں نے لکھتایا ہے۔ نہیں۔ نہیں۔ میرے بھی چاہتا ہے۔ بے تاویس آئی ملکہ پر بناتے چاہتا ہے اگر یہ برطک ہونے والی ہوگی تو بھائی جو تاویس دینے والا وہ تو اس سے رم بھی رم بھی لٹکا دیتا ہے لیکن میرے دوستو صحیح بار دے بار ہم سب کی پریشانی کا حل کیا ایمان سے سوچو ہم سب کی پریشانی کا حل کیا گھکان کی پریشانی مکان کی پریشانی بالبچوں کی پریشانی ساری چیزوں کی پریشانی کا حل کیا میرے دوستو وہی حل کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں بری عجیب بات لے کر ایک حدیث کے پاس لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں کہ ہماری پریشانی کا حل کیا اے سب سوچو گے اور سمجھو گے نہیں مشکلہ عمل بھی کریں گے مشکلہ بس ہماری پریشانی کا حل کیا وہ سوچ لو میرے دوستو ایک بات آپ کو میں بتاؤں میرے دوستو سب سے بری دگری کون سی ایک سوال ہے سب سے بری دگری اسلام کی روشنی سب سے بری دگری کون سی آپ کو اور مجھے ماننا پڑے گا سب سے بری دگری جو ہے وہ انبیاء کی دگری ہے بھائی انبیاء پر جو مرتبہ میرا ایسا مرتبہ کسی کو ملنے والا نہیں اور وہ دگری کب ختم ہوگا اب کوئی نبی آنے والا ہے کہوں اب کوئی نبی آنے والا سب سے بری دگری اگر کوئی ہے تو وہ کونسی دگری ہو انبیاء قرآن کایم نے ان کے بردے میں کیا فرمائے سننا نبیوں کے بردے میں قرآن کایم نے کیا فرمایا وَحَنِ اللَّہِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّهُ اللَّهِ اللَّهُ م Research انبیاء علاموں کچھ پرگتے ہیں سُننا اللہ نے کیا فرمایا کہ جب کا بلکنہ اللہ فرما تک پوری دنیا مجھے ڈھونڈتی ہے لیکن میں تو انبیاء کی attended جماز جھونٹا ہوں میں تاریخ ہو گئے کی نہیں ہو گئے اور آگے کیا فرمایا پوری دنیا سے غلطی ہو سکتی میں مجھ سے بھی مکسٹر ہو جائے آر سے بھی غلطی ہو جائے لیکن اللہ فرما کہ میرے کسی نبی سے غلطی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس میں تو اپنی راہ سے حسنا کرتا میرا نبی خدا کی آنکھوں سے حسنا کرتا بھائی زائری باتیں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتا دیا وہ کبھی ادھر بھی نہیں ہوں گے اور تو میرے دوستو سب سے بڑی ڈگری کسی ہے سہر سے کہو نا تو میں آجے بات بناوں سب سے بڑی ڈگری کسی ہے انبیاء انبیاء سے بڑھتا جب ان کا درجہ کہہ دو نو بھائی اللہ کے بعد یہ زمین پر سب سے اونچی ڈگری اور سب سے اونچا ہوتا سب سے اونچا مرتبہ اور سب سے اونچا مکام اگر اللہ نے دیا ہے تو سارے نبیوں کو دیا ہے ایک روایت کے مطارق ایک لاکھ چوبی سجارم دیا اور سب سے اونچا مرتبہ انبیاء چیئے گری کا کوئی مقابلہ نہیں بھائی نبیاء چیئے گری کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن میرے دوستو میں اب اطالبات پر آرہن بھائی کنبات کسامن میں آجا بھائی کہ کسی اونچی ڈگری زور سے کابوا سارے نبیوں کو دیوں ہاں سارے نبیوں کو دیوں کو دیوں کو دیوں کیا مقابلہ کسی اونچی ڈگری پر یہ ہے حضرت adam ہے حضرت musa جس کی براہدی ہیں ہوں کو جیسے ابھی نبی ہیں سب کچھ کچھ دیگری پر ہیں میکن میرے دوستوں اگر حدیث اپاک پرے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان نبیوں کو بھی پریشانی کے وقت کرنا پڑا یہ نبی دی پرہ اور نبی دی کے حسان ہی ہوتا نہ ہوتا کیا نہیں ہوتا ہم کھا کے ہی سارے نبی کہو نا کھا کے ہی سارے نبی تیسے ہم باتاو میں سارے نبی آپ پڑا میں کری اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی یہ وہ کھائیں گے جیسا سن کھاتے ہو یہ پیئے ہیں جیسا سن پیتے ہو یہ بازاروں میں کھائیں گے اور خوضہ کریں گے جیسا سن مارکس میں جا کے سوپن کھتے ہو کیونکہ نبی تو انسان ہی ہوتا لیکن خیر میرے دوستو مجھے یہ برطان آئے کہ جب نبی بھی کبھی پرابلم میں آگئے بھئے انبیاء کی جماعت بھی کبھی پرابلم میں آئے بھئے ہم لوگ جیسا پرابلم میں آجاتے ہیں وہ انبیاء جو ہے وہ بھی کبھی تقلیق میں آئے تو انہوں نے کیا کیا میں نے دوستو قسم خدا کی وہ ایک ہی ہونچی دھگی والے انہوں نے جو کیا ہوگا وہ ہی ہم کو دی زور سے پہو نا کہ آپ لوگ کھانا ہونا کھا چکے ہیں اے کھاری سلمان سبنا اے کھارا ابراہ میں جب میں آتا ہوں میرا جب ending time ہوتا ہے تو آپ کی بہتری چارج ہوتی ہے میں دیم ہو جاتا ہوں تو آپ کو چلتے ہو ہمارے کھاری سلمان سب تو کہہ رہے تھے مجھے کہ میں تم مغلی کی نمائے آکے یہاں پڑا ہوں ہمارے جوانوں کو آپ سے بات کرنا بھئے میں تو تھوڑا دیر ہو گیا دیر میں پہوچا لیکن بھئے جوانوں کو اگر بات کرنا تو اسے چندے چندے بیٹھیں گے تو باتیں کیوں تو تو ہوگی میں تو چاہتا ہوں بیان بھی ہو جائے آپ کے سامنے کچھ قوال جواب بھی ہو جائے باتیں بھی ہو جائے گی باتیں بھی ہو جائے گی تو بھئی میرے nuestros papal کا جواب دو نا نبیوں کو کبھی کوئی تکلیف آئی تو انہوں نے اس کا ڈمان پکڑا سمجھنا ایک πیات کو نبیوں کو بھی تکلیف آئے کبھی حضرت آدم کو تکلیف آئے termin سے لُسا کو تکلیف آئے کبھی حضرت ع dispon ibrahim کو تکلیف آئے وہ لوگ نبوwave کی ڈھگی فر کھیں انہوں سے ودے پڑے عکم خدا کی جو ڈمانا honوں نے پکڑا وہ س gagner ہوا گئے تو وہ دامن ہم پکڑیں گے تو ہم بھی تو کامیاب ہو جائیں گے نا زور سے کہو نا زور سے کہو نا ہو جائیں گے نا چلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان نبیوں کو جب تکلیف آئی تو انہوں نے کچھ دامن پکڑا اور کھر کہو ہم بھی وہ دامن پکڑیں گے انشاءالکہ آجا زور سے عمد سبا کسی والے بھی کہو ہم بھی وہ دامن پکڑیں گے کہ آپ کو کچھ کچھ نہیں کہتے ہو نا جب میں تو کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیچارہ بیری سے درکا ہے تو نہیں زیادہ وہ کھارا برا ماں کی حالات نہیں ہے میں معلوم ہو کہ کاری سلیمان نے سنایا ابھی نہیں میں ایسا تو نہیں کہ یہاں کی بیری آتے ہو پڑ حکومت چلاتی ہو ایسا تو نہیں ہے نا میں بہت گردن جگہ جگہ کے بچے ہوں سوڑ کو ہی مچھتا ہوں نہیں ہے بھائی ہے بھائی ایسا کہ ابھی آج کل حالات بڑے حجیب ہو گری ہوتے جا رہے ہیں مرادہ سلیمان نے کہا کو پہلے دیکھائی ایسا کیا آپ کو صحیح اس بات بتاؤں اپ دیکھائی ایسا کی مئنے کی بات بتاؤں آپ لوگ بھی سوچو گے کہ آپ لوگ بھی خوری جناتر تاجید کرو گے کہ آپ ہلا کہاں سے کہاں پہوچگئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مردوں نے عورتوں کی طریق اتھیار کی ہے تو عورتوں ان کو سر پر بیٹھ کرئے مردوں نے عورتوں کی طریق اتھیار کی ہے پر مردوں کو تاہ تو چھرے پر دھاری ہونا چاہیے تو اس نے کہا نہیں میرا چہر ہے تو عورت کی رہت ہے مردوں کو کہا کہ میری پیجامہ جو ہے وہ تکنوں کے اوپر ہونا چاہیے تو دیکھو چاہتا بائیسا مانوں کو تکورے کھارا براما تراستر تاکرنے کی ضمیداری بھائی کو ملیئے جو کام مردوں کو دیئے گئے وہ کام عورتوں نے کیا اور جو کام عورتوں کو دیئے گئے وہ مردوں نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے میرے دوست ابھی میں آپ کو یہ واقعہ بہت کل صحیح بات کر رہو ہیں ہمارا کاریس پریمان سب جانتے ہیں ہی اس طریقے جو واقعہ پیش آتے ہیں میرے دوستوں میں اپنی کلاس میں بیٹھا تھا ناکھنے کلاس میں مجھے ہوں چوٹھا پانچوہ اکھ پیویر ہوگا اسے ہی بیٹھا تھا میں کلاس میں ان کو بیٹھا تھا کہا چہرہ اترا ہاں میں نے کہا بھائی کیا ہوا فتوہ پوچھو میں نے کہا بھائی، مجھے فتوہ پوچھو فتوہ پوچھو چھوٹا مختی ہو وہ بڑھن مستی شاب اوپر بیکھے ہوں اسے فتوا پوچھو کہا نہیں مولانا میں آپ آپ سے ہی فتوا پوچھو ہوں آپ کا ادھر بیان سننا ادھر بیان سننا ادھر بیان سننا فتوا میں نے کہا دیکھ بھائی جواب آئے وہ دول لانی آئے تو اس کے ادھر دول لگے مجھے جواب مجھے جواب ہوں تو اس نے فتوا چا پوچھا اس آجی بگا ہی فتوا پوچھا fähی بھائی سے چاپ کانے geek اے بھائی اور مولانا اپنے کاغیا انسان ہو اور اپنے کارانی نحنے اور میری بیوی سےista بہت گشتے ہو گئے بہت گشتے ہو گئی پہ میں نے کہا پھیس کیا ہوا پھلا دیکھنا بہت گشتے ہو گئے اور مولانا اس نے تلاک دیدھی سما مرا میں تو نہیں سمجھا تھا میں اس نے تلاک دیدھی تو مennesو پوچھا کہو ایک ہے یہ remainsا نحنہ اس کے گر میں اندا descriptive جمعی دلutor myur role لیکن ہمجھ آپ سےมową کردی کیوں کیا کروں تھی اور میں پوتھ پیش رہتا ہوں کہ کسی تلام دے دعا کر میں محس آپ کو بتاؤ اور اگر چاہ م ost drilledqua کو بتاؤ کی اگرس میں ملک گئی میں نے کہا ملک گئی بے دھے بہنábے میری بیوہی نے تلام تھی تو آپ بتاؤ کسی أوگا تو میں نے کہا کسی تید یک لی کس چیم کی رہی ملک گئی میں نے کہا فکر مجھ میں آرام سے پانی واعدی کی چائوائی پی آرام سے وہ چین شا آık یہا اور چینوں سے بھی دیتی کہ اس کی تلاک نہیں پڑنے والی اللہ نے اس کو ہٹی نہیں دیا اللہ نے اس کو ہٹی نہیں دیا وہ چینasoniley کی عدد لیکن اس کی تلاک کھی لجہ لگ رہا ہے ایم اللہ کھل رہے ہا ہے آج حالتہ ک پیر خلاس مہنے آج اللہ کی تاک رہا ہے کہ اللہ اور اس کو ہٹنے جیا اور میں … Just to burn اور انہوں میں دیتی را GUP کپ بھی یہ تو تصمیت جو اللہ کا احسان ہے اب حدیث سمجھ میں آئے میرا دوستر جب یہ واقعہ میری سامنے سے كلدا تو مجھے وہ حدیث سمجھ میں آئے تو اللہ کا روسوف اللہ صلی اللہ وآلہ وسفل نے کیا فرمایا آعر رسول اللہ ! اے صلاح کا مابلا ہوتا میرے گوستو معلوم کہا تو کھاں بٹکا ہو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے سیاہ کا فاور مردوں کو دیا اور اددت کا ہاتھ اللہ نے اور اب سمجھ میں آیا ورنہ کہ ان کی ہاتھ میں سمجھ کا معاملہ ہوتا میرے دوستو محلوم نہیں کون کہاں کام اٹھتا ہوتا مسائل ہوتا اور گر میں فردہ بندہ ہی رہتا تک میں اددت میں بیٹھتا ہے سر میرے دوستو میں نے کہی اس لیے سنا لیا تاچہ میں جاننا چاہتا ہوتا آپ کا مرہ فریش ہو گیا تمہیں بات کروا میں تو فریش ہو گیا نا مرہ اللہ کرے ہمارے گر میں ایسی طریقہ نعبت پیشنا ہے اللہ آپ کو بہت سکی لکھے اللہ میرے دوستو میں بات کر رہا ہوں کہ جتنے ہم بھی آہو چاہے ایک لاکھ چوبی سمدار ہو دو لاکھ چوبی سمدار ہو ہر عمدیا پر ہر نبی پر کوئی نہ کوئی تکلیف آئی تو اس نبی نے جو علاج کیا ہے اس میں بہی پوش پر ہونے کے بار تو ہم کو چاہے کہ ہم بھی چاہتا رہے وہی علاج کہو ہم بھی وہی علاج کرے جو نبیوں نے علاج کیا چنانچہ اللہ مالذرکانی رحمت اللہ علیہ کی ککاڑ مواہی بلدوں نے ہر دین ہے بڑی چیاری ککاڑ ہے اس ککاڑ کے اندر انہوں نے جو ایک حدیث لکھی مسلمان کا ہم لوگوں کا دل خوش ہو جائے کیا لکھا بھائی سنو انہوں نے تو بہت رمضی حدیث لکھی میں پوری حدیث آپ کو نہیں سناوں گا اس کے ایک بے اپرے اپر سنا دیتا ہوں اور مشہور مشہور نبی کی بارے میں باتیں سنا دے کہاو میرا دون سے بھی سب سے پہلے نبی حضرت آدم بہت's کے آدم دیکھو مزر Sebenden آدم علی خلافتہ جنت میں کہتے ہیں ارم کہہ دو ہاں بھائی جو باتیں معلوم ہوں کہہ دو ہاں بھائی آدم کہا تھے یہاں زمین پر نہیں آئے تھے کہاں تھے جنت میں حضرت آدم علی خلافتہ جنت میں کہا رہا pop اللہ نے کہا فرمایا تھا اللہ نے کہا آدم اے ہوا جنت میں کھاو, پیو, گھومو, پیرو آہ جنت میں سب چیز کی فرمیشن ہے لیکن دلق کے قریب کہتا نہیں تاتا ایرام سب کو محلوم ہے تو قونا آمین میں نے کہا نے صفح airline quitting آمین میں نے اسوربکرانے لکھا بان سے پارے ہو کہنے پارے میں اسوربکرانے لکھا وکولایا آدام کولای آدام تاوازو طوالس نا اکولایا آدام وکولایا آدام ایک کام مت کرنا کونسا کام مت کرنا اللہ تقرابا حدیث شجر آئے درد کے پاس نہ جانا باقی سب کام کرو لیکن میرے بیسو حضرت آدم کہو نا اللہ نے منع کیا تھا نہیں جانا لیکن اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو پروبلم میں پسچا اور ہمارے اوکر بھی جو حالات آتے ہیں اسی وجہ گناہ نہ کرو ہمارے اوکر آئے گا اور حضرت آدم آئے گا اللہ نے کہا آدم نہیں جانا وہ درد کے قریب ہل جانا نہیں آدم کو چلے گئے اور اس درد کے دانے کو کھوڑا بھی اور اس کو موں میں رکھتی تھی ہوا کی نہیں ہوا بس ہو گئی غلط یارے کاؤ نے مشکل ہو گئی نہیں ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اب جنت میں رہنے نہیں دوں گا میری نا خرمہ اب میں جنت میں رہنے نہیں دوں گا اللہ نے کہا جاؤ آدم زمین پر جاؤ اب زمین پر جاو زمین پر جاؤ ج족 اللہ تعالیٰد فرمایالام رہنے زمین پر جاؤ کنان چاہت آدم ay ساہم پر آگے وہ ہیں دنیا میں ہم رجئے اس سن نے آگا آدم بری اس نالیاре ناراج ہے جو اللہ نعواز ہو جائے راضی ہے یہ ایک چھوٹ ہو گئی اللہ نے کہا کہ درست میں پاس مجھ جانا حضرت آدم چلے گئے اللہ نعواز ہو جائے گئے اب جنب میں نہیں رکھوں گا نہیں کہ جاؤ اب حضرت آدم آج اچھا ہمیچی آگئے اللہ نعواز ہے اب حضرت آدم کو ایک چھوٹی کرے اسی چھوٹی کرے اسی چھوٹی کرے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے میرے دوستو اندازہ لگاہو حضرت آدم کا گل پر کیا گزرٹی ہوگی جیسے کوئی پورا مارکہ ہوگا گل پر ایک محبت چھوٹی میرا پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہوگا ہے لکھا ہے کہ حضرت آدم چکھوٹی کرے تین سو سال تک اللہ کے سامنے روتے ہیں کتنے سال حضرت آدم اتلاکہ نیتی شرین حضرت آدم علیہ السلام کتنے دین سو سال تک روئے کتنے غلطی پر زور سکاؤنے اور زور سکاؤنے ایک غلطی پر کتنا روئے اور ہمیں آج فجر کی نمال نہیں پڑے کتنا روئے کیکی ہے میرے بھائی بہت ہمیں فجر آدمی پڑی ہوگی کتنا روئے اور یہ تو کہلی غلطی ثوری ہے زور بھی نہیں پڑا ہوگا اور یہ دو غلطی ثوری ہے آپ کا غلط اس کے مال بھی ہوا ہوگا یہ کسی غلطی ثوری ہے ماں باپ بیتا میں آپ نکال تک بیتا بھی ہوگا بہت سے غلطی ہیں وہ ایک غلطی پر سکاؤنے اور ہمارے ماجون میں لاکھوں پڑے تک رہا ہوگا یہ ایک میرے بھی رونے کا محتار نہیں بہت اللہ کے سامنے ایک میرے بھی اپنے آنسوں کو نکالتا ہے میرے بیت سبا اگر چل دیکھتی ازد آدمی سلسلسلسلسللہ کسی سال تک روئے اب سمجھنا جو اسل میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں 300 سال تک روئے لیکن اللہ راضی بہت اللہ راضی بہت 300 سال تک روئے بڑوٹی آتمائی ہی بڑی ہوتی ہے بڑوٹا ان کے ہن بھی اور ہم سے غلطی ہو جائے ہم سے گلتی ہو گئی اور رویا حدیث پاپ نے لکھا کہ روٹے روٹے آسون یہاں پر آیا وہ یہ گھال ہے نا حدیث پاپ نے لکھا آسون یہاں پر آیا گھال پر آیا اللہ آتمان پر فریشت کو روک ہے کہ اے فریشت کو دھوا رہا ہو میں نے اس کو معاف کرنا اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوٹے کی آتمائی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی ہی بڑی ہوتی ہے اب حدیث آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے پر آیا تین دین سال تک ہو اللہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے راضے ہیں ہم سب سے راضے ہیں ہم سب سے راضے ہیں ہم نے ادھا دہنہ تیم پر آگیا چلے گے اب اسے کو راضی ہوتی میرے 300 سال ہو گئی میرے بیشت 300 سال کے بچہ ہوا سبہ کا وقتہ حدیث پاپ نے لکھا نظلہ جبرایل آسان کو قومی چوزا ساتھ نے کہو گے بات کرنے لیے کون ہوتے آم نے بتانا تھا حضر جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم حضر جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے آدم مافی چاہتے ہو جبریلو ہی پوچھ رہے مافی چاہتے ہو بھائی جو 300 سال سے رکھا ہو اس کو اگر یہ پیغام ملے کو پوچھ ہوگا کی نہیں ہوگا کاملت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم ایو میں کہا جبریل چاہتے ہو مافی 300 سال سے ہاتھوں یہ تیشانی جھنی پر رگرتا ہو اگر مافی چاہتے ہو جبریلو ہی پوچھ رہے پر جاؤں گا بس میں تو ایک ہی تیز جاتا ہو میرا خودا مجھے رہے میرا پروردگا مجھے حضر جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرمایا ایک دعا بتاتا ہوں وہ دعا مانگو اب جبریل کو بھیجنے والے بھی کون ہے اللہ اللہ ہی مانگی کا بہانہ بکا رہے اللہ ہی بھول رہے میرا بندے کو مانگو وہ حضر جبریل علیہ وسلم نے کہا ایک دعا بتاتا ہوں ابھی مانگو ابھی مانگو ابھی مانگی ہو جائے گی حضر آدم علیہ وسلم نے کہا کونسی دعا مانگو تو کہا کہ یہ دعا مانگو اللہمہ انی اسعلوکا بحقی محمد اللہ انجھے تیرے آخر نبی کا واقع انچے سب سے مانگ کر دے انچے صدق مجھے اللہ انچے تیرے آخری پیغمدر کا واقع انچے سب سے مانگ کر دے اور آپ نے righteousness میں دو ہاتھ ہوں بہے آخری اور یہ دعا مانگو کہ اللہ اے آخر نبی تیرے اللہ میں مانگو لayo مانگو ہم نے مانگو کر دیا اورنہ اپنا نبی بھing بھنایا ہم نے منگو کر دیا اس کا مٹیں سب اللہ کہ سب عرا زید ہیں کو کس کا دابان پکوhöcہ کس کا داان پکرہ اللہ کو من خواہمد اے اللہ محمد کا واقع یہ آخرین نبی آنے والے ان کے امام کا واقع مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا تو دامن کس کا ہاتھ میں چھتا اے کہو نا زور سے کہو ہمارے آقا اے سب کہو دامن کس کا ہاتھ میں ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ مالوں وہ حضرت آدم کو اپنی کامیابی کے لیے ہمارے نبی کا دامن اٹھانا پڑا اے کہو نا اٹھانا پڑا جسے ایک میں نے کہا کہ بہت لمبی حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے میں سے کچھ اس سے بتانا ہوں آپ کو دوسرے ایک دوسرا آپ جب خل جاؤ تو کہہ دینا کہ بھائی فتم کر دو بھائی دوسرے نبی کی بات سنا دوں بھائی سنا دوں ایک نبی اور آنے حضرت نوح علیہ السلام کیا نام سب کو بچا نام حضرت بھائی بھائی جلیل حضرت پیغمبر سے بھائی اونال آگی پیغمبر سے بھائی اچھے درزے سے نبی سے پیغمبر سے بھائی چکم پیغمبر سے عبد Daniel علی اسلام نے دیکھا نو سو پچھنٹ سال اور مالوں نے کہتنی مار...کٹنی دھالیا feh Bet کہوں نے ان کو سپایا تو عبد Daniel علی ﷺ بدعہ کر دی خون رجان رجان رجی رب اللہ علیہ وسلم نے غیاب دیا کر دی جو فرمایا اب تیرے بندے پورے حوالے تو انسو انتقام لے میں تیرے بندے پیرے حوالے تو انتقام لے جو ہم میرے دوست کے پرسام تُجھا کہ جب وہ انتقام لینے پر آئے تو کوئی نہیں بچ سکتا کوئی بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمائے نو اب تیرے سب میرے حوالے پر آئے دیا اور تیرے نو سا پچھاک سا جب نحلت کی لیکن ان لوگوں نے مانا لے اب میرا حضر آئے گا فرمائے دیرے نو تو کشتی بنا کشتی بنائے کنے بنائے اب میرا دوست کے پر آئے گا اب میرا دوستان جو بس طائم تو میرا دوستان تی احجیروں قراءت کیا دارستا ہو وہ تو ہم نے دیکھا درستہ ہوا اے آسمان کو دیکھا نا لیکن حضرت نوہ علیہ السلام کے کون پر جب آزاب آیا تو آسمانوں سے پانی زمین سے پانی میرے دوستوں پہاروں سے پانی یہاں سچے لکھا ہے کہ ہر گھر کی بیوار سے پانی مکلتا ہے ہر آدمی سے گھر کی بیوار سے پانی مکلتا تھا بلکہ جنی سے گھروں میں جو برسہ مکلتے ہیں ان برسہوں کے اندر سے بھی سہلا بودھتے ہیں میرے دوستوں پہاروں سے پانی پانی ہے اور اللہ کے باروں کو تَعَلہا نے فرمائے اے ایہو میرے آزاب آ چکا ہے اور کون کشتی ہو اللہ نے کشتی میں بیٹھ جاؤ جو کشتی میں بیٹھ ہوگا وہ بچ ہوگا جو کشتی کے باہر ہوگا وہ مرے دا ہے اللہ تَعْلہا نے فرمایا اے رسال مو بھی ہاں بیچ میں ایک ہاں جھے اے رسال مو بھی ہاں اللہ نے پر ہاں جب ہاں جھاو نوشو بچہ سال کی محنت میں جو ہتتر افراد تیار ہوئے جو کشنی میں بیٹھ گئے تو جانوروں کو بھی حضرت موالی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا دیا رہر کشنی میں بیٹھ گئے اور وہ پانی سات دین اور سات رات تک برستا رہا چکے جن تک سات دین اور سات رات تک وہ پانی پانی جہاں دیکھوا پانی پانی میرے دوستے لکھا ہے کہ ساتری رات تھی اور حضرت موالی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشنی سمندر میں یہ ہار طرف پانی پانی تو ہار طرف دلیا ہی دریا حضرت موالی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچنے لگے کہ خدا کا غصہ کچھ نے جوش پر ہے اور یہاں کرنا ہے کہ خدا کا غصہ جوش میں آتا ہے اللہ عزاب دیکھتا ہے اچھا بھی مارا جاتا اور برا بھی اللہ جہاں سب میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا اچھا بھی مارا گیا اور برا بھی مارا گیا اللہ پہلا رکھو ان پرمایا میں سب پر مار دیتا قیامت میں تیسلا ہوگا کون اچھا تھا کون برا تھا بہت تیسلا کرنے ہوگا حضرت نوہ علیہ السلام بھی سوچنے لگے کہ بھئی آخری راس ہے اور اللہ کا غصہ بڑے سوڑوں پرے کشتی کبھی ہر ہو جائے کشتی کبھی ہر ہو جائے حضرت نوہ نے کہا ہے کہ ہماری کشتی پر جوب جائے گی ابھی تو حضرت نوہ نے یہ فرمایا کہ حدیث میں نکانا در جبرائیل کون آگے کہوں نے کون آگے حضرت نوہ علیہ السلام نے آخر جا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخر فرمایا کہ اے لو واقعی دوہ بتاؤں اگ دوہ بتاؤں ابھی کشتی کنانے پہت جائے گی اگر دعو تو حضرت نوہ حضرت نوہ نے کہا ہے کہ ابھی آنکہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دوہ آنکہ اللہ ہماری ملیہ صلو کا بھی حقی محمد آنکہ تو یہ دوہ آنکہ اللہ ابھی ترین نوہ کہ آخر نوہ ابھی ترین نوہ ابھی تو ہر دوہ مانج کہ اللہ کا حکم آیا آتماً کرنا ہے زمین کرنا ہے اور حضرت نور کی تشت کے نارے پوچھیں بعددد ایسًا علیہ السلام کی تشت کے نارے چیسے قرآن قرآن بالرمان بعوی اللہ والان بگن تعالی صلی اللہ علیہ السلام کی تشت کے نارے کشمدران پاپراпис اللہ کی تو میرے دوستو حضرت مو نبی تھے مو سو پچاس سال نبوت کا پانکیا یہ دوستال پر لیکن اپنے سہارا چکے لنا پڑا ہمارے نبی کا اور نبی کا سہارا لیا آپ کی دوپی کشتی تنہارے پہنچ رہے ہیں میرے دوستو کہ ہم نبی کا سہارا لو تو ہماری دوپی کشتی تنہارے نہیں پہنچ رہے ہیں پہنچے گی نہیں پہنچے میرے دوہ نبی کے بارے میں بات کریں آپ کا ہو تو کسی نبی کی بات کرنا کیا پھر نتیجے کرا جاؤں گا وقت سے نہیں ہوتا میں بہت کر بھری دنوں آپ لوگ بہت دیل میں بیچے ہیں اس سے کہ آپ لوگوں کے چہرے کو دیسار ایسا لگتا کہ کسی کو بیگی نے کہا تائیں گیا ہوگا پہر پریشن ہوگا کسی کو تائیں گیا ہوگا کسی کو تائیں گیا ہوگا ایسا تو کچھ نہیں منام لیا میرے دیسے سناو نبی کیسے لگی نبی کے جب میں نتیجہ آتے آؤں گا تو اٹھے جانا نہیں مراندور چیہتے ہیں کہ مرانا تم شروع شروع میں واقعے سنا تو بہت اچھا لگتا کہ میں وسولی کرتا ہے اور وہ ہم کو ضراب بھی 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 میں نے کہا واقعے اسی لئے تو سناتا ہوں جو وسولی کرنا ہے وسولی نہ کرنا ہوتی تو بیان کریں بھی نہا میں نظر باتا ہوں کہ جاؤ تو کچھ چیز نہیں کر جاؤ خانی ہاتھ نہیں جاؤں گا بھائی بس خانی ہاتھ جو دکٹر کو دیکھوں ہمارے سر میں دلد ہوتا ہے دکٹر کو گھر گلا آیا گھر پہ گھر پہ آیا میرے دوستروں میں اگر دیکھنے دے دیا سوڑا ادھر ادھر کچھ رگ دیا اس کے بعد میں پچیز پچاس لے کر گیا تو اس نے ہماری بودی کا اعجاب کیا اور پچاس اوپے لے کروں چلا گیا میرے دوستروں میں اگر میں آؤں اور لوگوں کے لور کا اعجاب کروں تو یہ خاند ہے میں صحیح باتیں میں آپ کے پچیز پچاس نہیں مانتا میں آپ سے نماز مانتا میں گھنگیں ہوگا پہلے یہ کہو بھائی مخصصہ سنا کریں کہ کوئی اٹھے جائے گا نہیں بھائی اور کسی وہاں بھائیتاً بھینی کا دھرور پچھا نہیں جائے میں چیزی کے گر میں کوئی لڑا ہی جگرہ کراؤں نہیں ہے نا نہیں اچھے ہونے والا ہوگا تو بھائے اٹھے رہ جائے گا تو آشکال مد بہاہر کو ایسا ہی باتا ہے کہ میں بہاہدر ہو بہاہر تو ایسا ہی باتا ہے کہ بہاہدر ہو بہاہر تو یہاں بھائی مخصصہ وہ ملوکہ کریں گا اسے ہی باتا ہے کہ آپ کو کا ملوکہ کریں گا بھائی گر میں دھری دلیا بھائی گھنٹا ہے کہ بھائی گھنٹا رہتا ہے بہہی ہوتا ہے کہ اس لئے کہ آج کل میں جیسے آپ کو تھا کہ مردو کا کاور تھا اب آپ کی خراب رہ محنہ نہیں ملوکہ بہائی تبین آپ کا چندہ بچا تھا کہ کس کس تو کس تو ہے کوئی کھانسف بھائی تو وہ تو مہربان سماؤکی چاہتا ہوں بھائی یا کوئی خانسا بھولتا ہوں اگر میں بھائی کمزور آدمی مالدھار شروع کرے تو میں جا کروں گا بھائی خانساک ہے شادی کیوں ہوں خانساک نہیں شادی کی اور کونسی عورت سے شادی کی چوشی کی کونسی آپ نے تو کھار آدھرا بھائی سوشنا بھی نہیں جائی چوشی شادی کی وہ بیچاری دیلی کو نہیں معلوم کہ میں چال نمبر والی وہ شادی ہو گئی شادی ہو گئی تو جب وہ بیوی گر میں آئے گر میں آئے تو دیکھا کہ 3-3 اور دنی رکھتا اور دنی کمزھ کے ہوں اور دنی سمجھے دوپٹ کا جو اور دنی رکھتا ہے وہ 3-3 اور دنی رکھتا ہے جب گر میں آئے اور اورتوں کو جلدی شدی دو جلدی ہو جاتا اور کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کو شدی میں بھائی کہ وہ آ کر چاہنے لگی تھے وہ خانساک ہے 3-3 دوپٹ کے 3-3 اور دنی رکھتا ہے خانساک تو بڑا جوشی آگا ہے کہ اس کو میں کہا تھا کہ پانی لائے تو وقت میں پانی نہیں جائی تو میں اس کو اس کو اتنا مارا کہ مر دی تو میں اس کو بہتن کر دیا لیکن نشانی کے طور پر اس کا دوپٹہ دیا ایسا سے دوسری والی کا کیا ہوا کہ دوسری والی نے بہتن پر میرے کبھر تلیان نہیں کیے مجھے غشتہ ہے ہماری پرائب نے کو اس کی برداری ہوڑا دیا تو وہ بھی برداری ہے لیکن نشانی کے طور پر اس کا دوپٹہ دیا کہ کسی باری ہتار کسی باری تو بڑی گزت کی وہ میرے سامنے بولے میں اس کو کچھ بولوں تو وہ میرے اوپل آواز ہوتا ہے وہ بیٹھا اس کو بھی بردارش کر لے نہ کسی بھیں کر گے کہ اس کو بھی مارا کے مرگئی اس کو بھی تفان کر دیا اس کا دوپٹہ بھی رگ دیا اور پھر بڑے بھتر خان ساب نے وہ چوتھے کو کیا کہا دیکھ سمجھنا ہے حیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا دوپٹہ بھی لٹھانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا بھی لٹھانے بھی لٹھانے کا اور میں سب اسرome وہ عورت کارا ابراہماتی ہوگی اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہا اب دو پتا ہوں یہ بات کی توپی کو لتکنی کا وقت آیا آپ لوگوں کو چک چک بیٹے ہو نہیں سوگے سے مجھے ایسا کہنا پڑھتا کہ بھائی اللہ نہ کرے ہماری توپی کو لتکنی کا وقت آئے سر بھائی اس میں نبی کی بات کرو نا آپ کو نبی سے نبی کی بات کرو نا میں چاہتا ہوں بھائی اس سے کہ میں جانتا ہوں بھائی گاؤں میں سونے کا لائم بھائی آپ لوگوں کو چھتے ہو تاکہ اگنا سے کہ مجھے تو اصل نبی ہے مرانہ چل لو یہ کا اگلنی نبی کی بات کرو puisquہ بہت سے نبیوں کی بات کرو ہم چاہتا ہوں بھائی مہربی کی بات آپ کو بتاو ان کے دو 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 آپ نے کہا نبی کا نام سنہا ہوگا حضرت Ониگرائی مہربی یہ سنانسle ہمشے رمز ہیں 한 اللہ بالن whượng بھائی مہربی ہے ہے جب اللہ مجھے 7 میں کائم حضرت پورے قران میں بیعکی مرتبہ ان کا نام انگسی prophecies بہت کھوے بڑے نبی ہوں گے بیان کی مطبعہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ان کا نام دیا اللہ نے سالی کی اللہ نے سالی کے آئے مانے سلال کو سلاہ کی اللہ نے سلال کو تاریخ کی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ابراہی کو دیکھو اللہ مصیبت کو سبر کر دی بایے اور رات کو میرے سامنے رونے والے بہت کو میرے سامنے کونکہ نبی کا اطفہ حضرت لیکن آپ کو معلوم ہوگا بڑا مشروع حضرت ابراہیم کے لئے بھی وہ حالہ تازہ ہے بھائی حالہ تازہ ہے نمروز میں آگ لگائی بر جلائے کی نہیں جلائے جلائے کی نہیں جلائے جلائے میرے دوستوں کا ہاں سے کھاں تک آگ لگائی کس میں نمروز بھائی صالیم باکشا تھا اور پیشنا کیلیا پیشنا کیلیا کہ ایک جن تھی صوبہ کے بعد میں ابراہیم کوشمنٹ آگ دیا حضرت ابراہیم حالی صلی اللہ علیہ وسلم کوشمنٹ دالا جلائے میرے دوستوں کا شنہ وہ رات آگے کل صوبہ میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے بچہ ہو گیا پورے پورا ہی راہ کا جمع ہو گیا کہاں کھاں کو لوگ دیکھنے کے لئے سب لوگ یہ انسر دیکھنے کے لئے اوہ کہ آج کی رات میلی آخری رات ہے کل صوبہ مجھے آگ میں جانا ہے بتاؤ وہ رات کیسے گدھرے گی گدھرے گی تلپ تلپ کے گدھرے گی لیکن ہے وہ آج کی راہیم کی پوری رات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا پوری رات آخری نبی تھے بھائی نبی تھے لیکن انسان تو تھے اور اس نے بڑی آگ میں اسے دالا جائے گا میرے دوستوں کیا مجھے اس نے تو لکھا اس نے بڑی آگ تھا اوپر سے کوئی پرندہ اٹھا تھا تو جائے سے ختم ہو جاتا تھا وہ آگ سے ایسی لمبی چوری آگ ہوگی وہ آج کی راہیم ہارے صلی اللہ علیہ وسلم وہ راہت کا وقت ہے بس وہ راہت کروتوں پر کروتے اللہ کے سامنے رونا دھونا اللہ کو پکارنا صوبہ تو وقت ہوا بس وہ گھڑی آئی کہ آگ میں دالے جانا ہے وہ گھڑی آئی یہ حدیث اپاپ نے کہا نظر جبرہیم کون آگے حضر جبرہیم آیا اور کہاہ عبرائیم چاہ ماملہ حضر جبرہیم نے کیا جواب دیا اب تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا میں تو اپنے آپ کو اللہ سے حوالے کر چکا اللہ جو چاہے وہ میرے کر ماملہ کرے حضر جبرہیم نے کہا میری ایک بات مان لو میری ایک بات مانو اپنی زبان سے یہ دعا پر لو اللہمہ انیہ تعلق ابھی حق محمد علی یہ دعا پر لو کہ اللہ شہر بہت سے ربی ہے لیکن یہ تیرا آخری ربی ہے جو تیرا لادلہ ہے جو تیرا محبوب ہے اے اللہ اس کے صدقے مجھے آج بچا دے اس کے صدقے مجھے آج بس آج بس آج بس حضر جبرہیم آلے پوری دنیاں سچیں لوگ کے تقلق سمجھتے کہ ابراہیم اللہ کہوں لہا حضر ابراہیم اور کچھیں لمدی چھوڑی آب جل کے راہ ہوگے بہے جل کے میکن میرے دوستو حضر ابراہیم نے دعا پڑی تھی کہ اللہ تجھے تینے نبی کا واسفہ تو قرآن کے لئے انہیں کیا فرمایا اللہ فرمائے میرے دوستو حدیث کی کتابوں میں لکھا حضر ابراہیم آگے آگ میں بہے کہاں پر قوض گئے کتنے دن تک آگ جلی بہے آگ بجانے کی کسی کو حلمت نہیں کسی لمدی چھوڑی آگ حدیث پاک نے لکھا چالیس دن اور چالیس رات آگ جلتی کتنے دن چالیس دن چالیس رات کے بعد جب آگ میرے ہو گئی تو سوا ابلک جمع ہو گئے کیوں جمع ہو گئے کہ حضر ابراہیم سے اسے خداق وقت مل جائیتی لیکن حدی وقتی مل جائیتی باقی خطے کیا ہو گیا ہوگا بہت چالیس دن اور چالیس رات کو آگ میں رہے تو اسے چاہل ہوگا اسی سے قوم سامنا آئی تو دیتا کہ حضر ابراہیم سے بل کوئی کھڑے انتظار کر رہے سب کا اور جیسے آگ بجھ گئی تو حضر ابراہیم باہر نکلے وہ قوم کہتی ہے کہ قسم خدا کی پیدا کرنے والے کی قسم حضر ابراہیم پہلے خوبصورت ہے سیکن آپ اس کے نکل کر آئے تو اور جیادہ خوبصورت ہو گئے اور حضر ابراہیم باہر آئے سب لوگوں نے محنا شروع کیا مبارک بازے دینا شروع کیا وہ کوئی بھی مبارک بازی دے رہے اس سے اب تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہے یہ آگ میں تھے اس نے آگ نے ان سے جلایا حضر ابراہیم نے کیا سرمایا مبارک بازی باد میں اور ایک کونے میں بچے رونے لگے حضر ابراہیم سب نے کہا کہ ابراہیم یہ رونے کی جگہ نہیں یہ تاہر ہسنے کی جگہ ہے پر تم آگ سے بچ گئے تو حسے گا کہ رونے گے میں ہسنا چاہیے کہ رونے چاہیے ہسنا چاہیے آدمی باہر بھی کل گئے آدھات ہو گئے حضر ابراہیم آئے سلام رو رہے لوگوں نے کہا کہ آپ روتے کیوں حضر ابراہیم نے ایک تیارہ جواب دیا کہا رو نہ تو کیا کروں وہ مجھے آگ اچھی لکتی تھی کیا فرمایا وہ آگ مجھے آگ کہا کہ آگ اچھی لکتی تھی آپ کو آگ اچھی لکتی تھی اس لئے کہ صوبہ شام جھنٹ کا کھانا مجھے پہنچایا جاتا تھا میں صوبہ ہوتی شام ہوتی جھنٹ کا کھانا مجھے پہنچایا جاتا اب نہیں پہنچایا جائے گا اور پھر حضر ابراہیم نے جو چیخ ماری اور کیا فرمایا فرمایا تمہیں کیا معلوم صوبہ ہوتی شام ہوتی میرے خدا کا دیدار نصیب ہوتا تھا میں میرے خدا کا دیدار نصیب ہوتا تھا اب بہار آگیا اب نہ تو دیدار نصیب ہوگا میں جرنب کے میرے مجھے ملیں گے تو رونا کو چاہ کرو خیر میرے دوستو بتانا یہ کہ حضرت ابراہیم جب اس آل میں آئے یہ ساری نعمتیں ملیں ان کا دامن پکڑا پکڑا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن اور میرے دوستو میں نے سی نبیوں کی باتیں تو بتا دیئے اور آگے آگے نہیں بتا تو میں میرے نتیجے پر آجاؤ میرے دوستو حضرت آدم علیہ وسلم کے اوپر جب حالاتا ہے تو ہمارے نبی کا دامن حضرت نو علیہ وسلم پر حالاتا ہے ہمارے نبی کا دامن حضرت ابراہیم علیہ وسلم پر حالاتا ہے ہمارے نبی کا دامن حالاتے وہ سب نبی اور جیسے ہمارے نبی وہ بھی وہ حضرت آدم بھی نبی ہے حضرت ابراہیم بھی نبی ہے حضرت نو بھی نبی ہے لیکن نبی اسی نیوٹی گھلی کے بات بھی حالاتا ہے تو ہمارے نبی کا دامن پکڑا اجازہ کامیاب کر دیا تو جب اور نبی ہمارے نبی کا دامن پکڑے اللہ کامیاب کرے تو ہم تو امتی ہیں اگر ہم نبی کا دامن پکڑے کہ اللہ ہم کو کامیاب نہیں کر دیا پھر ہم تو اسی نبی کے ہم دامن پکڑا اصل ہم خدا کی میرے درستو اللہ انقیام پیدا کرے گا اللہ پوری دنیا میں انقیام پیدا کرے گا آج اگر ہم لوگ برباد ہوئے چاہے دنیا کی کچھ بھی قولے میں ہم برباد ہو ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجائے غیروں کا دامن پکڑا نبی کے دامن کو توڑی میں کیا کی نہیں کیا میرے دوستو آج ہوا کی نہیں میرے دوستو کن ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں نبی کا دامن پکڑا یا غیروں کا دامن ہم نے پکڑا ہماری یہاں شادی دیا ہوتی ہے اس وقت دیکھو کس کا دامن ہمارے ہاتھ میں شادی دیا ہوتی ہے سارا برامہ میں شادی دیا ہوتی نہیں ہوتی میرے دوستو ہمارے یہاں شادی دیا میں تو ایسا عجیب ہوگا معاملہ ہوگا جب تک پوتوگرہ پر نہ آوے وہاں تک ہماری شادی پوری میں غلط نہ رہیں صحیح گانا بجانا ناشنا گھمنا پھرنا مردوں اورتوں کا ملنا جب جب یہ نہیں ہوگا ہماری شادی پوری نہیں ہوگی کہ میرے دوستو ہم نے کسی اور کا دھامن پکڑا نبی کا دھامن کسی لئے ہمارے یہاں پر نیا بیوی کو سکھ بھی نسید نہیں ہوتا یہاں شادی میں جھوم دھام لاکھوں رکھے پلت ہوئے شے مہینے کے ہم نیا بیوی کے جگلے کی خبر آجی یہ خبر آجی صحیح تو خبر اللہ بھی کوئی ملا گا اور ہم سلا بہامن ہیں عجیب بہامن ہیں ہم سلا بہامن ہیں اس کا قاد میں کیا تو کہ جمال میں جاتا بھلا ل UKelim گزر کے پاس جاتا تو تو تھے پاچی س Nee� پڑکا صرفOn دنیل میں مہچ بھیا تو اللہ مہینے کے دارے می Paanی aumentar جہ củر اور پ tiro چسیDB کیونی تو جو کی جان کرو گا مڈی لیلنان تیرے تیرے سرے اس نے گدرات میں سنا چھتے گا بھی جنہوں نے اس کی نام بی کچھتے گا اس کی نام بہت اچھی ہے بھائی چھنے کہ ناک اچھی کہ نبی کا اسچتندر چھتے ہیں کہوں نہ جب کوئی نہ کوئی پہانا میرے مانا مجھے کوئی ارگی وہ ہومی منشٹر کی وجہ سے رکھنا پڑتا ہے وہ بیوی کی وجہ سے رکھنا پڑتا ہے بچوں کی وجہ سے رکھنا پڑتا ہے آہے میرے دوستو اس کا مچنب ہے کہ نبی کو تک پیشے کیا اور بیوی بچے سماس ہو چائے گی تو میرے دوستوں وہ قوم کسی قوم ہے جو نبی کو پیسے چھوڑے پورے سماس کو آگے رکھے تو کامیاب ہوگی کہ برباد ہو جائے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نام سنا پہوڑا کون حضرت ابو عبیدہ بن جرہ بڑے اوچھے درجے بڑے اوچھے درجے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نبی اللہ بن جرہ میدان بڑر میں کہاں پر ہے میدان بڑر میں میدان بڑر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ لیکن ان کے اببانی ایمان قبول وہ سامنے جان بوچھ کر وہ باپ بیٹے کے سامنے آکر خڑا ہو گیا بیٹے کون حضرت ابو حضرت ابو عبیدہ نے بیٹے میرے اببان راستہ بدل گیا حضرت ابو عبیدہ راستہ بدل گیا اببان دوسری جگہ پھر بیٹے کے سامنے آکر خڑے ہو گیا حضرت ابو عبیدہ نے بیٹے میرے اببہ پر تیسے ہاتھ اٹھاؤں تیسری جگہ پر چھنے جائے تیسری جگہ پر چھنے جائے تو پھر اببہ جان بھی اس پر سامنے آگئے میرے دوستوں قرآن کریم میں لکھا حضرت ابو عبیدہ نے تغوار ہٹھائی اور اپنے باپ کی غردل کو جدہ کری میں اپنے باپ کی غردل کو جدہ کری شور مچا شور مچا کہ باپ کو ہارا سجے باپ کو ہارا قرآن کریم نے کہا شور مچاو اس نے باپ کے غلے پر پھوری کلائی ہم نے اس کے لئے جنب کا پیشنا کری کیوں؟ مجھے باپ کی محبت کچھے ہوتی ہے اور نبی کی محبت نبی کی محبت آئی ہے میرے دوستوں یہ واقعہ واقعہ ہمارے دن کو ہلا دینے والی بات ہے لیکن آج ہم تو سوچے کہ ہم نے نبی کا دامن پکرا ہے نہیں پکرا میرے دوستوں میں ایک دو باتیں آپ سے پاؤں گا بایسے باپ کرو گی نہیں انشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کا دامن آج ہمارے ہاتھ میں ہے یعنی ہمارے گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے سوچو کہ کیا نبی کا دامن میرے ہاتھ میں ہے رسم خدا کی ایک بار نبی کا دامن پکر لو اللہ کا محبت کرے گا اللہ گنیا میں بھی کامیاب کرے گا آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور یاد رکھنا جبکر نبی کا دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا آدمی لاکھ پاویز کرے لیکن مسیبت سے نہیں خوٹ پائے گا اے مسیبت سے نہیں خوٹ پائے گا میرے دوستو آج کل تو ماف کرنا ہم لوگ کر سے ویشے سے گناہ کرتے ہیں ماف کرنا میرے جوانو ہم لوگ zoی سے گناہ کرتے ہیں کہ ہم کو خیال بھی نہیں آتا کہ نہ گناہ کرتا ہوں خیال بھی نہیں آتا نہ گناہ کرتا پہنے بچیان دیکھتے ہیں کہ وہ حضابہ مجھے نہیں جاتا جاتا کہ مثال ابرامہ والے پہلے بھنگے نو سالی تک جانا پڑتا ہوگا ہمیں چھتے ہوگا گھروں میں پیری کا معاملہ آگیا ویڈیو پیچھتے ہیں آگئے اب گھر میں بہتر فیل میں دکھتا ہے اور اب میرے دوستو جیسے جیسے زمانہ آجے بڑھتا جاتا ہے اب تو جیب میں گناہ ہو رہے ہیں گناہ کہا ہو رہے ہیں جیب میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں میرے دوستو آپ کی فہرہ ابرابہ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اگر یہ چیز نہ ہو تو اللہ کبھی نہ لاؤے لیکن اکر ہو سوچو میرے دوستو آج ہر جوان کو موبائل کا بڑا سواک ہو گیا ہے ہوگیا کی نہیں ہوگیا ہے ہر جوان کو موبائل کا بڑا سواک موبائل جیت میں نہیں ہوگا تو سمجھے گا میرا تو کب مرتبہ نہیں معلوم ہوتا ہر جوان اور میں تو کبھی کبھی تکیپ گاہوں میں جاتا ہوں ہر جوان کے چیت میں موبائل اور موبائل میں دھائی آپ کی پڑی Grass village تیرا یہ نمبر کا میرا وہ نمبر کا ایک روکیہ ماں کو کماتے نہیں دیتا اور جیب میں موبائل لیتا ہوں لیتا ہوں پوری پورا دن گزر گیا ایک روکیہ نہ کر ماں کو دیا نہیں اور جیب میں موبائل موبائل سے تو کونسا کاروبار کر لیا میں تجھے موبائل کی ضرورت ہے افسر میرے دوستو 99 پرچن ہمارے جوان ایسے ہیں جن کو موبائل سے ضرورت موبائل کی ضرورت ہے موبائل کی ضرورت پڑے جس کو کام دنگا ہو میں سے کہتا ہوں کہ اگر کاروبار بہت اچھا ہے تو دس موبائل رکھتے ہیں میں موبائل رکھنے سے شریعت میں منا ہاں سمجھنا شریعت میں منا نہیں چاہا ضرورت ہے تو بیٹھنا لیکن میرے دوستو میرے جوان بھائیوں سے پوچھو وہ تو کوئی کامی نہیں چرتے کوئی کامی نہیں چرتے ہماری جاہاں سے دھائی بجھے کر تو ہم اٹھنے پر بیٹھتے ہیں جو دھائی بجھے کر میں نے کسی مطلب بیان کر کے جب واپس گاؤں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جوان لوگ اٹھنے پر بیٹھے تو میں اپنے سر پر ہاتھ پر کہتا ہوں یہ سونا چاہتا ہے بچارا اس کو جھاگنا پڑھتا اور جو جھاگنا جس کو سونے کا موقع ملتا وہ سونے کو تیار بھی اب آپ کے گاؤں کے بارے میں معلوم نہیں لیکن میرے دوستو ایسا چلتا ہے آپ کو بارہ آئے ایک بجے میں کسی اٹھنے پر بیٹھے کیا کر کے آخرت کو ذکر کر Thy کون آخرت کی ورψیз کرتے کون حچا کرتے اس نے گاؤنے یہ کیا اس نے یہ کیا پہلا نے عیصہ کیا وہ لڑکی نے عیصہ کیا وہ عمرت نے عیصہ کیا ارے اللہ کے بندے نے سب کیا 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 ٹونے کیا اس کے اندوں میں بث کے اچھے کیا تم کیا ک引د کر Perہ ارہ اچھا ہوتا سب جاتا京امہ مسلمان کا غنات خواندگا ایک غنات خوانددگا قیامت میں اللہ نے کہہ سب غنات اس خواندگا لیکن آپ کو بیجی سے لندن کھلنے کی ضرورت نہیں ہے ہر بیجی سے لندن ہوتلے پر بیٹھا ہوا ہے ہاں سماچہ دینے کے لیے ہر بھائی ہوتلے پر بیٹھا ہوا تو میرے دوسری نے ہمارا جوان رات کو بارہ ایک دو بجے اس کی رات ہوتی ہے سوہ دس بجے اس کی صوبہ ہوتی ہے اب ہمارے جوان کو اچھاک آنا چاہیے اچھاک پپا چاہیے سریکٹ کا میزان کر لیے اور اور سے وہ چھرنا چاہیے اسی میں پوری سوہ اسی میں پوری شام ایک روپیہ کمانے کو تیار کہنا غلط کہنا پوری سوہ سے دو پہر دو پہر شام 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 سلا یہ موٹر فائیکل پر بیٹھا کبھی یہ گلی میں کبھی وہ گلی میں کبھی اس کی فکر کبھی یہ گناہ کبھی وہ گناہ نہ نمازوں کا دھکانا نہ چہرے کے دھکانا نہ کپڑے کا دھکانا نہ ماں کے جن کو خوش کرتا نہ باپ کے جن کو خوش کرتا بڑا چیز پائیکل پہ ساکا ہو گیا لیکن ماں کو سکھی دیتی کا تکڑا اللہ کے نہیں دیکھتا اور وہ جب میں موبائل دکھتا گھمتا کبھی در ring بیجھتا کبھی در ring بیجھتا کبھی در message لیتا کبھی در message دیتا میرے دوستو باتاو یہ چاہی جیتے ہیں حرام زور سے کہو نا اور زور سے کہو نا حرام ہے نا میرے دوستو اچنا بڑا حرام ہے کہ ہم جب جب میں موبائل تو شیطان کا میرے میمت میں میں کسی کو ابھی کہوں تو شیطان کا بھائی you are brother of شیطان ابھی میں کسی کو کہوں تو ابھی تارے سلیمان کو کہیں مولانا قائم دانے مجھے لیکن میں کہوں گا مجھے چاہت چاہتا آپ اٹھاؤ کویا نہ کریں پارا نمبر پندرہ میں آپ کو حوالہ دوں پارا نمبر پندرہ چورے بنیس رائی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو لوگ مجھے خرق کر کے جب کی ضرورت نہیں وہ جیب میں لے کر گھنٹا اللہ نے فرمایا کانو اس وان الشیطان کس کا بھائی ہے اللہ کہونا بھائی ہے کس کا بھائی ہے شیطان کا بھائی ہے میرے دوستو سچ دیکھو بھائی مجھے کا ضرورت ہے بھائی یہ پندرہ حضار کا موبائل کیا میں پندرہ حضار اللہ کے راقتے میں دیتا تیرے کہ اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر کی ایک بیوار بن جاتی بھائی بن جاتی نہیں بھائی اور تو اللہ کے گھر کے دیوار بنا دیتا اللہ جنت میں تیرے میں مہر بنا دیتا بھائی پنگرہ ہزار روپیہ جو موبائل ہے چاہتا اور ہر مہینے اس کو شارج کراؤ ہر مہینے اس میں کار رکھو ہر مہینے اس کا دیر بھرو اندازہ لگاؤ اس کا پیچہ کیسی دیوہ کر دیتا اس کا گھر بڑ جاتا اس کی یقین کو دیتا اس کا گھر بڑ جاتا پھر قیامت میں نبی کہتے آپ نے میرے انہوں کی کو فالا تھا آج میں تیری سے پارش کرنے والا میرے دوستو تھوڑا تو انتازہ ہے ہمارے جوانوں کو موبائل کی چاہت اور ایک بات بار باتا ہوں سلو چیزے اگر کسی کو ضرورت ہے بھائی مانا نہیں ضرورت ہے تو میرے دوستو گناہ سے بغر بھی تو موبائل استعمال کر سکتا جنہیں گر سکتا گناہ نہ کریں اور موبائل استعمال کر سکتا ہو سکتا جنہیں گر سکتا یہاں بھی کچھیں ایسے ہوں گے جنہیں گانا لوڈ کیا ہوگا موبائل استعمال کر سکتا گانا شروع ہوگا اللہ انگو کرنے کے دوستے سوڑی جن چلی اندازہ لگاؤ کہ یہ سا معاملہ ہے بھائی اندازہ لگاؤ کہ ہمارے نبی نے ہمکے یہ سکھایا تھا کہ ہمارے تام شروع ہوگا گانے کے جلیے سے بھائی یہ سکھایا تھا میرے دوستو ایک بات بتا دوستو آپ کو خود خود کر لینے آپ کو خود 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 کر لینے پیرا نے پیر شیخ عبدالکادر سیلانی رحمہ سلالے بھائی نام سنا آپ نے گھونے آرے کہو نے سنا تو ہاں کونہوں سنا کو نہیں سنا کو نہیں سنا اللہ کے اللہ کے ولی تھے اور میرے دوستو ولیوں میں بھی بہت اچھے در جے کہ پیرا نے پیر شیخ عبدالکادر ہی رہی میرے دوستو ایک باتے حیات میں کتہ بہتا ہوں وہ پھر ایسے süرد ہے پھر ایسے 스펟 پھر تیسے وضعی ہوں گا ساڑھے چار سال کی عمر میں قرآن کی تعالی حافظ ہے ساڑھے چار سال کی عمر میں قرآن کی تھی حافظ ہے اس وقت میرے دوستوںان وہ ماں بینموں میں گذب لے ہیں تو ماں بھی تو اسی حافظ ہے جو سارے چار سال میں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرزائی اور میرے دوستو آج کی ماں آچا آپ سال کے بچوں کو قرآن کو یاد نہیں کر آتی لیکن ٹی وی کے سارے چینل بتا دیتی ہیں میں بتا دیتی ہیں وہ پیران جیل ہے تو میں تو سیتا ہوں نا میرے دوستو حالات پڑھو تو بدن کے باؤں پھر ہو جائے پیران ہے جیل ہے کبدالکاجن جیلالی رحمت اللہ لے پھانے چار سال کے عمر میں حاضر ہو گئے اور وہ خود نہیں کھنے ہیں میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک ہاتھ میں میرے نبی سے مشورہ نہیں کریے اللہ ہوا پر میرے دوستو کہ ایسے اللہ کے ولی ہوں گے اور ایک عزیب بات بتا ہوں تو مجھے بغداد کی زلی میں چلے پیرانے پر شکردیل قادر جیلالی اصل بغداد کے رہنے جائے بغداد کی زلی میں چلے کہ کوئی اور بجرگ سامنے آگئے بھائی دو بجرگ کی ملاقات ہو جائے نورو نالا نور بھائی ایک طرف سے نور آئی بھائی دو بجرگ کی ملاقات ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ سے رحمت آگئی بھائی دو بجرگ کی ملاقات ہو جائے تو بات بات میں بجرگ نے چاہ فرمایا اے عبدال قادر میں صداح سے سوتا ہوں اور نبی کو خواب میں دیکھتا میں بجرگ نے اپنی حقیقت بتائے یہ رات کو سوتا ہوں اور تیارے نبی محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وہ خواب میں دیکھتا ہوں میرے دوستو قربان جو پیرانے پر شکردیل قادر جیلانی پر چاہ فرمایا فرمایا اس نے چاہ سمائی سمائی اس نے چاہ سمائی جب نبی کو دیکھتے ہو تو آنکھیں تو بند ہوتی ہوتی فرمایا جب تیر نبی کو دیکھتے ہو خواب میں تو آنکھوں بند ہوتی ہے اے مجھے دیکھو آنکھیں کھڑی ہیں اور میرے نبی یہاں کے گزر رہے دیکھو میرے یہاں کے کھلی ہے نبی یہاں سے گزرے یہ اشارہ کیا وہ خجروں پیسے بھر کر دیکھتے کہ جب قسم سجا کی نبی گزر رہے اے تم تدا کی پیارے نبی اللہ والی ہوتاں گزرے میرے دوست کو اب بتاؤ ایسے والی سے بات کیوٹی ہو سکتی اے تمہیں ہرمت سے پوچھتی اے تمہیں کھٹی ہے اے اللہ کا والی میرے دوستے ان کے تو عشیب ہو بھائی 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 انہوں یہ سب بیان کرتے تھے مہم لوگوں کو بچا بھائی یہ سب بھائی بھائی ریاکاری اللہ حفاظت کرمائے قیامت میں اللہ اس کی پوچھ نہ کرے ورنہ میرے دوستے پیرانے پر شکر جنانی رحمت اللہ علی جب بیان کرتے تھے مجمع کا مجمع ہوتا تھا مجمع کا مجمع ہوتا تھا اور لکھائے جتابوں میں تقریباً آدھا مجمع ایسا ہوتا اس لئے سے پہلے اللہ ان کو بھی ولی بنا دیتا تھا میرے دوستے اور جب ان کو پوچھا گیا کہ تمہارے بیان میں ایسا کیوں بھائی دوسرے کے بیان میں تو ایسا اثر نہیں ہوتا تمہارے بیان میں اثر کیوں تو کیا کرمایا سرما ہے اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتا خواب نے حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی نے بہت کہا تو ان کی بات کو رکھنے کے لئے بیان کرتا اور پھر کیا کہتے ہیں میں اس لئے بیان نہیں کرتا میں خود اپنے گناہ میں اتنا دوبا میں کسی کو کیا سمجھاؤں گا میں دوسرے ایسا جب ورد اللہ کے ولی بتاؤ اب ان کی بات صحیح ہوگی کے نہیں ہوگی زور سے کہو میں اپنی بات وہ فرما سے ہیں عجیب و غریب بات انہوں نے فرمایے میرے دوسرے چہتے ہیں اوہے بھی در لگتا لگتا لگی انسیر بڑے کی بات ہے زبان تو میرے گھنگار کی ہے بہت بڑے کی ہے پیرا نے پھرکے قبل قادر جلانی رامت اللہ علی کی انہوں نے لکھا کہ جب جوانوں کو گھانے کی لگ پڑ جائیں گھانا ناشنا جیوی ہاں سلم اس کی لگ پڑ جائے پیرا نے پھرکے قبل قادر جلانی فرما کے تین قسم کی وابا انہوں نے اندر آجائے تین قسم کی مصیبت آجائے بچہ تین قسم کی مصیبت ہے بھائی سب کو اللہ میری آپ کی حفاظت فرما ہے اس کو تینوں باتیں انہوں نے جو کہیں ہے نا جن کٹ جا رہے میرے دوستوں پھولی زندگی بیتا رہے جا کٹ جانا ناشنا بجانا یہ ہمارے گھروں میں تی وی ہمارے گھروں میں ویڈیو یہ کٹ جانا کٹ جانا انٹرنیٹ پر غلط غلط باتے ہو رہی یہ مومائل پر غلط باتے ہو رہی یہ مومائل پر غلط گھلط بھی بچہ یہ دوستوں میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھو آپ کو کئی روکے گا نہیں تو سچ بتا کوئی روکے گا چیس نے گھر میں تیزی وی جا کے تیزی ویڈیو کی تیزی وکرونگا ہوسا ارہ پروڑ دها آپ کو کوئی روکے گا نہیں یہ دوست کو کوئی روکے گا نہیں ہمیشہ سوکنا چاہیے کوئی نہیں روکتا ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں کوئی نہیں مولانا بھی نہیں روکتا اتنا سوکنا چاہیے میرا قیدہ کرنے والا کو دیکھ رہا ہے جسی وہ روکنے پر آئے گا ایسا روکنے پر آئے گا کہ سب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا ہاں میرے دوستے میں تو بہت مرتبہ ہسپٹل میں جاتا ہوں مہاویر لوکھات وہ ہسپٹل میں تری مرتبہ مجھے جانا پڑتا میں جاتا ہوں جب میں آئیسیو روم میں جاتا ہوں کئی مرتبہ میں آئیسیو روم میں جایا میں جب آئیسیو روم میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں بڑے بڑے ایک زمانے آفیس میں بیٹھا تھا آئے کنڈیشن کلتا تھا آج اس کا حال یہ ہے کہ یہاں سراخ کر کے اس میں سے کھانا اتارا جا رہا ہے حالانکہ کھانے کی اس کے گھر میں تھی سمی نہیں کھانا تو ابھی بھی ہے لیکن اللہ کہتے ہیں جب میں روک دوں گا یہاں سے کھانا نہیں یہاں سے کھانا پڑے گا یہاں سے کھانا جائے تو چیزتا ہے یہاں سے جائے تو وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے لا یمت ولا یحیی نہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے میرے دوستو جب ایسے حالات دیکھتے تو خیال آتا ہے وہ خدا جب روکنے پر آئے گا تو ایسا روکے گا کہ حلمت بھی نہیں ہوگی آگے بڑھنے اسی لئے حضرت عمر کے ایک بات بتا دو حضرت وہ فیرہ نہیں کیلتی بات بات حضرت عمر اللہ تعالیٰ ہیں لوگوں کو کہتے رہت کو سونے سے پہلے اپنا حساب کلیئر کر لے حضرت عمر کیا کہہ ٹھے گھ ب ہے ہاتھ ثیبوا عشب سونے سے پہلے اپنا حساب کلیئر کر لے بھے رہت کو سونے سے پہلے بہت کار چیزوں کا حکاب لیتا آپ دھکان میں کتنا کمائیا میری بیوی نے کیا کیا میرے بچے نے کیا کیا حضرت عمر کیا کہے وہ سب باغنے سہلے اپنے گناہ کا حکاب لے لے یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں بہت سمجھ میں آئی نہیں بہت تو خیل میرے دوستو یہاں ہمارے جوانوں کو یہ ناسنا دھانا بجانا یہ سر آپ کو گاؤں میں رہتے ہیں میں سورت میں تبیر بیان کر کے واپس آتا ہوں میں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمان دھائیوں کو دیکھنا ہوں میں تو ان کو سامنے بھی کہتا ہوں میرے دوستو میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی ڈھاریاں ان کی اچھاروں دروازہ بڑی ڈھاریاں سے کھولے اندر دیکھ چاہیی tre��anstو زور دار گھانا چل رہا ت لازے اگر وہ سامنے بھی آنا سن گا اور پورے بہاؤں کو گانا پورے گھلیواروں کو سنتے رہا پرanchooミ smooth with the화� объsentation جنہوں کو انہوں کو ضرور بنے جواب دینا آہرت سب سے میرے دوستو کی جانے دیکھ کے sympas قضل قادل ضمانے رحمت اللہ رحمت اللہ حدہ جس کھو گانے وانے کی عادت ہو جائے ناکنے کی عادت ہو جائے اللہ اس کی نیسیوں کو بھائی پہلے کو نیسی ہے یہی تھوڑی لیکن اس کی وجہ سے وہ بھی کتنا پہنو جائی اللہ اس کے حسنات کو اور صلیات میں بدل دے گا یعنی اللہ اس کی نیسیوں کو گناہوں میں بدل دے گا ایک مسئلہ تو یہ آئے جی دوسری مسئلہ یہ ہے اللہ اس کو دعا کرنے کی توفیخ نہیں دے گا اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیخ نہیں وہ بڑے سے بڑے مجمع میں بیٹھا ہوگا پورا مجمع ہوتا ہوگا لیکن اس کے آنک سے آنچوں کا خطرہ بھی نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی مجمع میں بہت جاؤ وہ بھی صرف دعا کرانے والا رو رہا ہے عجوب عجوب نے سب رو رہے لیکن اس کے آنک سے آنچوں کا خطرہ بھی نہیں ہی تکا کیوں؟ اللہ نے محروم کر دیا میں دوسروں کو میرے پاس لولا کے معاف کروں گا انجھے رونے نہیں دوں گا تو معافی کا سوال بھی تاہنچے کرتا ہوگا اللہ حفاظت فرمائے اکنی بات ہوگی دو اللہ نیچیو کو گناہ میں بدل دے گا نمبر دو اللہ اس کو اپنے سامنے مانگنے کی توفیق صحبہ کی توفیق نہیں دے گا اور ٹھیک ہی بات پیرانے پیر نے فرمائی اَقْقَقُ عَلَيْهِ زَوَالَ الْإِمَانِ مُجھے در ہے اللہ موت کے وقت کلمہ دے سکھنی لگا میں اللہ موت کے وقت کلمہ بھی اگر وہ مر جائے اسی حال میں مر جائے گھانا بجانا ناچنا لگا تھا اسی حال میں بھائی موت کا بھروسہ ہے بھائی جیسے ابھی میں نے شروع میں پڑھاتے تو یہ تین بھائی اللہ سے پیارے ہو گئے بھائی جیسے موت ادھر آتی موت تو ہر جگہ پڑھاتی میرے دوستو پیرا نے یہ فرماتے اگر وہ مر جائے اسی حال میں مر جائے پیرا نے کن فرماتے مجھے خبر ملے تو میں اس کے جنازی کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا کیوں نہیں پڑھاؤں گا کسی نے کہا حضرت وہ تو مر گئے ہفتے پڑھاؤں گا جب اس کا جنازہ رکھائے اللہ کی لانت اچرتی ہے میں درسہ ہوں کہ اس کا اس حصہ مجھ پر نہ پڑھ جائے اللہ اکبر میرے دوستو یہ بات تو میں نے بتا دیں لیکن ایک بات کہوں گا بھائی سب ہمار کرو ہی نہیں شاہ اللہ جب آپ لوگوں نے بڑے پیار محبت سے ہمارتاری سلیمان شاپی بڑے محبت پیار سے بلاتے آپ کو بڑے پیار سے بلاتے ہیں کچھ کڑوی کڑوی باتیں میں کہہ دیکھا ہوں میرے دوستے اس میں کہتا ہوں کہ کڑوی ٹیبلٹ کا اثر زندی ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہوتا بیمار ہوتا ہے کڑوی ٹیبلٹ کھاتے ہیں میرے دوستو آج بھی چھوڑی کھا لی تو اس میں کوئی چاچھوٹی بات نہیں کوئی حرشی بات نہیں بھائی نیت نرے جہاں تک ہو سکے وہاں بچیں گے انسکالنا جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں تو بچیں گے موبائل میں جنتی بھی بچتی ہے اور گانہ بھی بچ سکتا ہے ہم کس پر چلے جائے گے جنتی کی سکتا ہے اس سے بھی تو کام ہوتا ہے گانے کی نحو سکتے چھوڑی جاناں گانے کی نعنت میں کیوں پرنا جہاں تک ہو سکتا ہوں ہم اپنا آپ کو بچائے ناں بچاؤ گے ناں مکار اللہ آج ار میرے دوستو اب بات ختم کرنے سے پہلے ایک وعدہ آپ سے کروالو جتنی میرے بھائی بیٹھے ہیں یا جتنی میرے بہتھے ہیں یا جتنی میرے بہتھے ہیں یا جتنی میری ماں بہنے پردے میں اور کمرے میں بیٹھے ہیں آج مبارک رہاں سے ماشاءاللہ ہم سب رہے ہیں یہ دین کی مجلی سے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ کل کی سجر سے لے کر موت کی شام تک میری نماز کا جانے ہی ہوگی ایسے نہیں بھائی یہ تو بہت آئیستہ وعدہ کی آپ لوگوں میرے ساتھ میں کہو ہاتھ اوپر کرو بھائی سب لو ہاتھ اوپر کرو اور میرے ساتھ میں کہو انشاءاللہ اگر آپ یار مہدت کے ساتھ انشاءاللہ کل کی سجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز تجانے ہی ہوگی بے وعدہ فکتہ اور زور کو کونہ وعدہ میرے دوست ہو ابھی مجھے پچانس پرسنٹ آرام ہوا پچانس پرسن آرام کی مجھے آرام میں نے کہا جو ہوں انشاءاللہ بہت آئیت ہوگا مجھے بہت خوش نہیں مجھے پچانس پرسنٹ آرام مجھے پکہ بے پکہ انشاءاللہ یا آپ سب بے پچانس پرسن رہا پچانس پرسنم میرا باکی اب میں چاہوں گا possession خارا ابراہم اے پنکہ گاؤں ہیں خارا ابراہم اللہ اس گاؤں کو بہت خوش بت چکے اللہ اس سمین نے برکت آتا فرمائے لیکن میرے دونسو میں چاہتا ہوں خارا ابراہم Echo do خارا ابراہم اے 3 جوان میں سامنے خدے ہو جائے ہیں خارا ابراہم آپ آلین نہیں مولی نہیں کوئی بزرگ نہیں کوئی سفیطہ داری والا نہیں 3 جوان میں چاہتا ہوں اسے کہ میرے دونسو جوان جب خدا ہوتا ہے جو جوان کھڑے ہوں پہلے میں بتا دوں جو جوان کھڑے ہوں گے وہ جوان نہیں قرآن کہتا ہے وہ جمعیتی ہے میں قرآن کہتا ہوں وہ ہمیں آیت برسل بتا ہوں قرآن کریم نے کیا قرم آیا قرآن نے قرآن جو پاس وقت خود بھی پڑے نماز دوسروں کو بھی ہیتر مسجد میں آئے اللہ فرما کہ یہ تیرا کام زمین پر میں نے کہ تیرے لئے جنت کا فیصلہ کرتا تو نسلی میں کہتا ہوں تیرے لئے جوان جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں میں جوان نہیں مانگ رہا ہوں جنتی مانگ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے آج کا جنتی کھڑا ہو جائے بھر مشاہ اللہ جو آج رات جنتی ہوگا امید یہ کہ یہاں پر بیٹھا ہے کہ جنتی پردوس میں بیٹھے گا انشاءاللہ اور احمد کرو بھائی میری وصولی بہت پکھی ہے میں آپ کو بتایا تو بلکل پکھا لائکسٹ لیکر میں دونتا ہوں بلکل پکھی وصولی آپ نہیں کرے ہوں گے تو میں بھی میں بھی کرسی نہیں ٹھڑوں گا جب پر میرا کام پورا نہیں ہوگا میں کرسی نہیں ٹھڑوں گا رات کا تھانا چلا ہے صبح کا ناشتہ بھی کروانا پڑے گا بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ جنتی دھرے ہو جائیں اللہ قبول فرمائے میں نتیر مانگے ہیں الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ میں نتیر ساتھی مجھے کھارا عبرامہ کے ملیں گے اور صرف ملیں گے نہیں وہ یہ ارادہ کریں گے کہ بھائی ہم علاقے علاقے میں محلے محلے میں جائیں گے اور انشاءاللہ نمازوں کو لے کر آئیں گے بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کی جان مال عمر میں بھائی شروع کریں پہلا جوان بیسے پہلا کڑا ہوگا پہلا جنتی ہوگا ماشاءاللہ بھائی جو ساتھی کڑے ہو جائے پہ لکر کڑے ہو جائے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے جنت اور پھر بھائی نسیل کرمائے بھائی ایک ایک دو ماشاءاللہ بھائی یہ کورے بھائی جنتی ہونا ہے اور یہ میرا وعدہ ہی اللہ ما شاء اللہ اللہ قبول کرمائے ماشاء اللہ تین جنرتی مل گئے سلیمن صبح آپ نے دیکھی ہے ماشاء اللہ تین جنرتی سرے ہوگئے کہ تیر آپ لوگ قدرے ہیں نا میں ان کو دعا دیتا ہوں آپ لوگ سوو آمین کھا آمین کو کہو گے نا میری ق slippery دعا اللہ ان کے جنرم سردع verdade نصیف کرمائے بوسری دعا اللہ ان کے لئے جانمال عمر میں برکت نصیف کرمائے اللہ ان کے لئے والدن میں برکت نصیف کرمائے اور ایک پیاری دعا پیامت کے میدان میں ہمارے پیارے نبی ان کو گلے لگا لے ہوئے ہمارے پیارے نبی ان کو گلے لگا لے ہوئے اور جنرل سردوس نے عالی مقام نصیب ہو جائے بسکتہ ہو آمین بھائی انکیوں سے میں کہوں گا کہ میں یہاں سے جاؤں آج ہی آپ کو مشورہ کرو بھائی دیر مت کرنا میں یہاں سے جاؤں ہمارے کاری شریمان صاحب سے مشورہ کرنے اس ترسیب بنا رو ترسیب بنا کر کام کرو گے تو برکت ہوگی بس ترسیب اور مشورہ سے کام کرو گے یہ برکت ہوگی اس ترسیب بنا رو یہ بھائی کو اسنے گر دے گی اور صورتہ پسل کی نماز سے آجا گھنٹا پہلے ہوتنا میں نے بہت لوگوں پر ماحول بنا ہے اللہ کا حسان اللہ ہی بنانے والا میرے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا مجھل میرے دیسوں ہم کو ختم ہلے ان لوگوں نے پون کیا کہ مولانا ہم کو شوہ بہتر حیصل پر نہیں کر جاتے اور یہ مہلے میں وہ مہلے میں موسم کو لگا ایک باؤں سے یہ خبر آئے کہ مولانا آپ کو ایسا ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھنے آتا وہ شرماتا جو نماز نہیں پڑھنے آتا وہ شرماتا کہ میں لوگوں کے درمیاں میں جاؤں گا تو میرے دوستوں میں چاہتا ہوگا کہ کوئی اور بنا سکتا کہ ہاں ہمارے خاراب رامہ میں یہ ماحول نہیں بن سکتا اور میں نے میں نے دیو سے کوئی نمبہ چوڑا وادہ کی نہیں لی کہ میں نے دیو سے کیا کہا آپ سے نماز کہو میں نے آپ سے کیا مانگا نماز کہو میں نے آپ سے کیا مانگا نماز جو دوستوں میں انشاءاللہ یہ تین جو انشاءاللہ ترکیز سے اور مشورہ کرنے گا ابھی مشورہ کرنے گا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا موٹر سائیکل بکرام جا کے میں نے کہا سکر مت کر تیرے موٹر سائیکل میں پیسرول کا خرچ ہوتا ہے ایک ایک کسرے پر یہ خدا ہے کہ جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ بے دے گا اللہ اللہ نے آپ کو اگر دیا ہو تو آپ بھی اس سرم محنت کریں بے ابھی تین کھڑے ہوئے ترونی سوڑیں کہ تین تین کھڑی بھی کام کر سکتے بے کریں گے انشاءاللہ بے سب کریں گے انشاءاللہ بے یہ تین کو تیار ہو گئے یہ انشاءاللہ کل فجر سے کام شروع کریں گے بے کریں گے انشاءاللہ ذرا نماز جاہدہ پہلے اُب جاؤ اللہ تعالی اور جو خزم کی نماز خود پڑھتا اللہ فرماتے ہیں اب اس کو میں کبھی بھوکا نہیں سناؤں گا تو جب خود پڑھتا ہے کہ یہ حالیں جب دوسروں کو لے کر پڑے گا تو اللہ اس کو کتنا مال دے گا اللہ دے گا تو نہیں دے گا اللہ بے انشاءاللہ خزمہ اس کو لکائے گا دینے والی بات اللہ کے ضرورتی آقورتی یہو سماواتی جیل اَذْ وَلَا يَعُدُهُ الْحِبْدُهُمَا اللہ کا بھی خطہ نہیں دے میں سے وہو الالی عظیم سب میں دست کو بیٹھ جائیے اللہ آپ کے شام مال و عمر میں برکت نسی کرمہ ہر یہ تین بھائی اللہ خرے ہو گئے لیکن مجھے امید ہے کہ بھائی آپ سب لوگ بھی نماز سے پڑھو گے میں یہ تین بھائی آپ کے دھر تک پہنچیں گے لیکن اگر کبھی اللہ پہنچے تو آپ چہتے گے میں مجھر میں میں مجھر میں آجا ہوں گے میں آجا ہوں گے میں آجا ہوں گے filہ میں ہے میں آجا ہوں گے اب دائیں کہ میں آجا ہوں گے اللہمنم var animal حل か مصر حلی معظم حلی علیہ اللہمJaة nam حل لکھئے اور یا کو عمل تویف تسافرم جو کہ elections داد bewusst اللہ سے سل کا محمدم ودارہ محمدم بارکتا نک Отزالہ اللہم طارقpex ودارہ محمد رس کی عدیف اللہ تعالی محمد ربنا آت grabbing ربنا ظلمنا ویمی محمد واتن او czy Rising لو mourning مات مش کروی يَا حَلُّ وَا سِيُّمِ رَجْلَالِ وَالِسْرَامِ يَا نُورَ سَمَعْوَاتِ وَالَعْضِ لَا إِلَآَ اِلَّا إِلَّا انتَ سُبْحَانَ سَيِنِي كُنتُ مِنَ الْبَالِمِينِ اے اللہ ہم رتناہو خمام ختم اے اللہ ہم حقاوش الدر جوڑل اللہ اے اللہ ہم بہت بذنکار قابل مجھرم ہیں اے اللہ رتناہو خمام 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 ختم اللہ ہم تک ہم معاف فرما دے اے اللہ جن مرغومین کے احسان سواب کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ ان مرغومین کو معاف فرما دے اللہ ان کو معاف فرما دے اے اللہ یہ بات لکن صحیح ہے مولا اے مانے نہ مانے مولا بات لکن صحیح ہے مولا اے اللہ وہ گھری آئے اللہ وہ گھری آئے اس سے پہلے توبہ کی توبی کرتا اللہ ہماری وہ نگلے اس سے پہلے تو کلمہ کی بنا اللہ موت اور کلمہ دے دینا مولا اللہ موت کا کلما دے دی نا مولا ہماری گناہوں کی وجہ سے کلمے کو اسفین مسئلے نا مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کلمے کو اسفین مسئلے نا مولا اے اللہ ہم ساب سے گناہوں کو معففidge Hep اللہ تم کہے ہوئے بچے ایسے جن کی مائے سے کی ، ان کے دنگ کے سکوے بڑھند動画 ان کے heel Jason سے بہت سکتہ کی کی کوئی بہت سکتہ کی کی... اے اللہ... اے اللہ ان کے کو اپنی قرم سے بدلاتا فما جے... اے اللہ تو ان کے اپنی قرم سے بدلاتا فمادے... اے اللہ جن کے ماں باب زندہ ہے ان کے عمر ا posting صحیرت پرمایوں کرتے... اے اللہ وہ ہماری ماں جس نے ہمارے شخص کبھی للد سلوک نہیں کیا مولا اے اللہ نو مہینے تکیت نہ دکھا اسی تکلیف سے ہمیں جنا دو سال تکلیب بلایا ہماری سندگیوں کے اپنے آیا اے اللہ اس معنی تکلی دیں توفی خطاق فرما اور اللہ ان کو کبھی ناراضی ہی کریں اللہ ہمارے مہینے کو ہم سے کبھی ناراض میں راہے پر ناراض میں کرنا اللہ اگر وہ ناراض ہو جانے ہو وہ موت کے معطلمہ بھی نصید نہ سکے اے اللہ انکوں کو راضی کر دیں معلہ انکوں کو اگلوں میں برلد نصید کر دیں یا اللہ یہاں کی بھائی ترزین میں کسی کی ماں کا انتقال، faktاء کر موزہ اللہ بہت سے نوز ح coloringُ york کسی کی ماں کا انتقال ہون asympt انکوں سے معلوم ان کا عمر ان کی قبر نور سے خبر دیں اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے خبر دیں اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے خبر دیں اللہ ان کی قبر کو رحمت render مولا قبر کو معلوم Girl اللہ اللہ ہم تماموں کے دنا ہکمہ فرما دے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شیخان اس کی فرما دے جو مقروض ہیں مہدی مجد سے فرضیت یادائی کے سچنے فرما دے اللہ جو بے اولاد ہیں آنے کے سالے اولاد ہمیں فرما دے اللہ جو بچے کے سچنے بچے اللہ ہمارے بچوں کو حافی سے کامل بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافی سے کامل بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافی سے کامل بنا دے عالم بعمل بنا دے متقیر اور فرحضہ بنا دے اللہ مالکہ سے آپ کو اپنے دکھیں گے اللہ جو آپ کے بچوں سے پریشان ہے یا ان کی بیمان تلانی Action اللہ تُ ہی بیمان پولے والا ہے مولا اللہ ان بچوں کو پورا پورا ہفت بنا دے مولا اللہ ان بچوں کو دیمان کو پیل دے مولا اللہ ان کو اپنی تابت اتایا پھنا دے مولا انہا لارمہ جن کی بچیاں ہیں ان کی بچیوں کو پاپ رامن بنا دے مولا صیفہ بنا دے مولا کالہہ اور حدیوہ اور سقیئہ بنا دے مولا اللہ کے لئے محمد قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائزہ ہوں نے سلینا على اللہ علیہ یا اے ایوہ اللہ من سلوا علیہ وسلیموں تسلینا اللہ اللہ علیہ وسلم حسینہ مولانا محمد وعلى آل سلینا مولانا محمد وبرک وصلیم سبحانہ رسیٰ ربی رئیزر وعنی اللہ سکول والسلام علیہ وسلم والحمد الحقیق